بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں اچھے ہوں گے اپنے گھروں میں شاد اور آباد ہوں گے آج ہم آپ کے لئے لے کر آئیں مزدار سے مٹنگیں پائے تو یہ بہت ہی سمپل اور آسانسی ریسیپی ہے اور گھر کے مسالوں سے ہی ہم اسے بنائیں گے بہت سمپل سے مسالوں سے لیکن یہ کھانے میں بہت ہی مزدار اور لا جواب بنیں گے اس کے لئے ہم نے لیے ہیں ریسیپی کے لئے آٹھ ادت مٹنگیں پائے لئے ہیں ایک پیالہ دہی ہے آدھا پیالہ آئل ہے ایک ٹیبل سپون ادھا گھرسنگا پیسٹ ہے تین ٹیبل سپون پیسیوی لال مرچے ہیں تین ٹیبل سپون پیساوہ دھنیا ہے اور ایک ٹی سپون لیا ہے کشتے پاورڈر تو یہ اپشنال ہے ہم ٹائم کی کمی ہوئی ہے کشتے پاورڈر جوز کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اسے سکیپی کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون بھر کے لیا ہے ثابت کرم مسالہ اس میں کالی مرچے لونگ دارچینی سب کو شامل ہے اور دو تیز پتے لیا ہے ایک ٹی سپون حلدی لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے لیا ہے نمک تو نمک اور مرچے تو آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں چاہیے پیاس ساہ سے آٹھ ادت بڑی سائسی پیاس سے رفلی کاٹ لیا ہے دو ٹیبل سپون ڈہسن ہے اور ایک ٹیبل سپون ادھرک ہے تو ایل ہم نے گرم کر لیا ہے اس میں ایٹ کر دیں گے پائے تو فرنز اگر آپ لوگ میری چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا میرا چینل سبکرائب کر لیں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اپنے فرنز اور فیملی کے ساتھ شیار کیجئے گا اور پہلا ایکن کے بلن کو پریس کیجئے گا جس سے میری ہرانے والی ریسپی آپ کو پاس آنے دیکھنے کے لیے مل سکے گی پائے ایٹ کرنے کے بعد اسے ہم آئل میں بھون لیں گے تھوڑا سا اس کے بعد اس میں ادھرک ٹرسن کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے ادھرک ٹرسن کا پیسٹ ایٹ کرنے کے بعد اسے ہم تھوڑا سا بھونیں گے اس کے بعد اس میں تمام مسائلہ ایٹ کریں گے مرچے، حلدی، دھنیا، ثابت گرم، مسائلہ، نمک اور کچھلی پوٹر سب کچھ اس سٹیج پر ہم نے ایٹ کر دیا ہے اور تمام مسائلے اس میں ایٹ کرنے کے بعد اسے ہم تھوڑی سی دیر بھونیں گے مسائلوں کے ساتھ دیکھیں مسائلوں کے ساتھ ہم نے اسے کچھ دیر بھون لیا اب اس میں ایٹ کریں گے لحسن پیاز ادھرک لحسن پیاز ادھرک لحسن پیاز ادھرک ڈال کے ہم نے اسے مکس کر لیا ہے اس میں ایٹ کریں گے پانی ہم آدھا لیٹر پانی اس میں ایٹ کر رہے ہیں پانی ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے اٹھک کر پکائیں گے پندہ سے پیس منٹ تاکہ ہم نے جس میں لحسن پیاز ڈالا ہے یہ تھوڑا سو سوفٹ ہو جائے بہت ہی سیمپل اور آسان سید ایسی بھی ہر کوئی اسے آسانی سے بنا سکتا ہے بیس منٹ ہو چکے ہیں اسے پکتے ہوئے تو ابھی اس سٹیج پر ہم اس پر چیک کریں گے لحسن اور پیاز کے ساتھ تک گل گیا ہے کتنا سوفٹ ہوا ہے تو چمچے کی مدد سے ہم پیاز لحسن کو توڑ کے دیکھ لیں گے دیکھیں لحسن اور پیاز دونوں چیزیں سوفٹ ہو چکی ہیں گل چکی ہیں تو ابھی اس سٹیج پر ہم اس میں ایٹ کر دیں گے دہی دہی ایٹ کرنے کے بعد اس میں دہی کو مکس کر دیں گے اس کے بعد اسے ہم ڈھک کر پکائیں گے تیرے گھنٹے تک تو آپ کو آپ کی کوگر کی ٹائمنگ بتا ہوگی جتنے آپ کوگر آپ کی ٹائمنگ میں آپ کی کوگر میں پائے گلتے ہو اتنی ٹائم آپ پکا لی جائے گا ہم اسے تیرے گھنٹے پکائیں گے بھاری بھٹا رکھ دیں گے میسیو پر اسے میڈیم فلیم پر پکائیں گے تیرے گھنٹے تک تیرے گھنٹے تک اسے پکائیں گے میڈیم فلیم پر اس کے بعد دیکھیں تیرے گھنٹے بعد پائی اچھے سے بھون چکے ہیں پائی کو بھونیں گے اور اس میں جو لہسن کے پیاز کو ثابت رہ گیا ہوگا اسے بھی ہم توڑ لیں گے چمچے کی مدد سے تو اچھی زیادہ بن جائے گی ہم پانی جتنی ہمیں ضرورت ہے اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے آپ کو جتنا پتلہ یا تھن چاہیے ہو شروع پانی ایڈ کر سکتے ہیں اور ابھی ہم اسے ڈھک کر اور پکائیں گے آدھے گھنٹے کے لئے آدھے گھنٹے بعد دیکھئے یہ سالن تیار ہو چکا ہے پائی ہمارے اچھی سے گل چکے ہیں پورے اور یہ تریبی اوپر آ چکی ہے اس میں اب اسے سٹیچ پائی ایڈ کر دیں گے پسارا گرم مسالہ ایک ٹی سپون اور اسے کرتے ہیں ڈشاؤ دیکھیں کتنے مزیدار اور شاندار یہ لذیذ قسم کے پائی بنے ہیں پائی کو جب اچھے سے گلاتے ہیں پائی جب اچھے سے گل چکے ہیں پائی دیکھیں اچھے سے گل چکے ہیں اور یہ سالن اس کا ہوتا ہے اس میں چپک ہوتی ہے ایک خاص قسم کی جو کہ پائی جب اچھے سے گل کے پکتے ہیں تب ہی سالن میں آتی ہے تو بہت مزیدار اور شائکے داری سالن بنا ہے اب اسے روٹی سے کھائیں سمپل تندور کی روٹی سے یہ چامل سے کھائیں سب چیزوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار لگتا ہے سردیاں آنے والی ہیں اور چھوٹے بڑوں کو سب کو پائے بہت پسند ہوتے ہیں سردیوں کے موسم میں تو ایک بار میری رسیپی سے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمیس کر کے بتائیے گا آپ کو آپ کے گھر والوں کو یہ ریسیپی کیسی لگی اور مزیدار سے کوئی رسیپی لے کر میں پھر آوں گی جب تک کے لئے چلتی ہوں تو ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ